میں سب سے پہلے وزیر آلہ جنگیت بلدستان کا عوام کی جانب سے پارٹی کے حددالوں کی جانب سے یہاں کے غیور عوام کے جانب سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایسے دیرینہ مسئلے کے استعداد کے لیے ہاں آیا ہے جو کسی بھی معاشرے کے لیے سنتھائی ناغذیر ہے کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک فرمان نہیں کر سکتا جب تک وہاں صفائی سفرائی کا نظام موجود نہ ہو اور ہم سمجھتے ہیں دین مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ایمان کا جز ہے صفائی سفرائی اسی لیے کہا گیا انساء اپنے جسم سے لے کر اپنے جاری محلے سے لے کر شہر کی صفائی سکرائی تک ایک مسلمان کی کاملے پر یہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے اور حکومتوں کی جانب سے جب اس طرح کے اناغوریشنز ہوتے ہیں اور اس طرح کے پروجیکٹ لاچ ہوتے ہیں تو یقیناً وہ نہ صرف قابل قدر ہیں بلکہ خراج تحسین کے مستحق ہیں جو بیڑا وزیر علیہ صاحب آپ نے گلگت سے اٹھایا تھا صفائی سکرائی کی حوالے سے وہ بیڑا آج چلاس کے سرزمین پر اپنے عام شان اور رحمت کے ساتھ اتنا ہونے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی صفائی کے ساتھ صاحب شہر کی سیوریج کا نظام بھی انشاءاللہ چلاس کی بہتر حکومت کرے گی یہ بھی میری گدارش ہوگی اور شہر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی سڑکے ہیں ٹوٹ بوٹ کا ذکار ہیں اس چلاس کو مڈل شہر بنانے کے لیے حکومت کوشش کرے گی یہ بزائش بھی ہے یہاں کے عوام کی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کمیونٹی کا اشتراف نہیں ہوگا جب تک عوام سپورٹ نہیں کریں گے جب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک مسائل یک جا بنیادوں کا حل نہیں ہو سکتے کیونکہ معاشرے کے مسائل کو بہتر تلیقے سہل کرنے کے لیے وہاں کے تمام اسٹریٹس کو حکومت کے ساتھ مل کر آج بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے آج اس خوشی کے دین کی مناسبت سے میں عوام کی جانب سے یہ بھی خراجت حسین پر اشکتا ہوں کہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا دیرینہ مسئلہ تھا یہاں کے لوگ اور یہاں کے ہماری سپیشل علماء اکرام کا اقل کا جو مطالبہ تھا پارٹی کا مطالبہ تھا اور دارت و تانگیر کی لوگوں کی دلوں کی دردن نہیں تھی ان علاقوں کو الگلت ازلا میں باٹھ کر ان کو زلے بلا دیا جائے یہ ایک معاملی کام نہیں تھا اس کو کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بھی موجود ہیں اس کو کرنے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے اس کو کرنے کے لیے کرییشنز کی بھی ضرورت تھی حکومت ایک امتحان سے تو گھدری لیکن میں سمجھتا ہوں ان دو ازلا کا اعلان دیمر کے غیور عوام کے لیے بہت بڑا اعلان ہے ہم عوام کے جانب سے حضرت اسی حضرت میں غیور عالی گلت بلتستان کو اس کی پوری ٹیم کو موجودہ حکومت کو کہ جو آپ نے بھادو سے تکمیل تک کا جو سفر تھا وہ سفر الحمدللہ اپنے اقتطاق کی جانب گامزل ہے گلت بلتستان کے تعمیر و ترقی کا امن کا جو ایجنڈا اس حکومت نے اس بیڑا اٹھایا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے صبح کی اندر وہ مثالی امن قائم ہے جو اس پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے دنیا کے لیے مثال ہے لاکھوں ٹوریس اس خطہ کرو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تعمیر و ترقی کا جو رکا ہوا جنڈا ادھر گیور کے اندر جو سی بی امج کے نام سے وعدہ نے اس جوام کے ساتھ جو فراد کیا ہم سمجھتے ہیں کہ صبح حکومت کو بھی یہ کہا گیا کہ سی بی امج کے اندر آپ کی سیوریز کو رکھا گیا ہے آپ کی سکولوں کو رکھا گیا ہے آپ کی خانجوں کو رکھا گیا ہے آپ کے ہسپٹل کو بنانے کا بیڑا جو وٹاک انہوں نے وعدہ کیا تھا صبح حکومت کے ساتھ صبح حکومت بھی وعدہ کے سہارے پہ ان پہ ہاتھ نہیں رکھا ان کاموں پہ لیکن سی بی ام کے نام سے جی امر کے غیور اوام یہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے متاثرین اڈین کے ایک بہت بڑی قربانی تھی ان لوگوں نے اپنے آبا وعداد کی قبریں قربان کر کے اس ملک کے استحقام و بقا کے لیے اتنا میگا پروجیکٹ کے لیے سینہ کھول کے سامنے آئے تھے اس ملک کے اندر دو قسم کے نریٹیو پائی جاتے ہیں یا تو کہتے ہیں ہم دن نہیں بناتے یا تو کہتے ہیں ہم اس ملک سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن کلاس کے اندر اس کے اُلڈ نریٹیو موجود تھا یا لوگ کہتے تھے ہم ڈین بھی بناو ڈین بھی چھوڑتے ہیں اس کی ہلز میں جو وعدے یا کے متاثرین کے ساتھ کیا گیا کہ سی بی ایم کے اندر آپ کو سکول بنائیں گے ایک کولیس بنائیں گے اور آپ کو ایک ہسپٹل بنائیں گے وہ خواب اب تک شرمندہ اتابی نہیں ہو سکا اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ چلاس کی شہر اس سیوریز کو ہم بنائیں گے وہ وعدہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا اس وجہ سے تھوڑا سا ڈلے یہاں پہ ہوا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گریبان پکڑنا آتا ہے ہم وابڑا کو بتانا چاہتے ہیں دی ایمر کے عوام کے جانب سے کہ سی بی ایمز کے اندر دی ایمر کے متاثرین کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کریں ورنہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور جو پیسے دی ایمر باشا ڈلے کے لیے صاحبیت وزیر آدم میاں محمد نواز شریف نے رکھے تھے اس کو مومنڈم منتقل کیا گیا ہے ہم اس کی برپور عوام کے جانب سے مضمت کرتے ہیں اور اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس موجودہ حکومت کے ترضیحات میں دی ایمر باشا ڈلے شامل نہیں ہے دی ایمر باشا ڈلے بنانے کے لیے عوام تیار ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو جو حق ہے اور سی بی ایمز کے اندر عوام کے ساتھ جو وعدے کی ہیں وہ پورے کریں میرے دوستو میں آپ کا زیادہ اوٹ لیا لیکن آخر میں ایک بار پھر محکمہ بلدیات کا جنہوں نے کم وقت میں اس محکمہ کو بہتر بنانے میں اور یہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ ایک خوبصورت ادارے کا جو پروجیکٹ بنا ہے یہ عوام کے دلوں کی عوام کے عموموں کے مطابق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سال کا عرصہ ہے وزیلی علیہ وسلم بلکستان سے ہماری عوام کا پاٹی کا اور یہاں کی لوگوں کی مدارش ہے کہ اس ایک سال کا جو عرصہ ہے یہ دی ایمر کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ بھی وقتیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ دی ایمر جو گلگت بلکستان کا ڈیٹوے ہے جس کو بطنام کیا گیا ہر حوالے سے لیکن یہاں کا نوجوان بدلہ ہوا نوجوان آج یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جنمداریو کا احساس ہوا ہے اور وہ آپ کے ساتھ مل کر جاتی جتنے بھی یوت تنظیمیں ہیں نوجوان ہیں مل کر اس علاقے کی بدلاؤں کی جانب بھامزن ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں حکومت کا تاؤن درکار ہے ایک بار پھر آپ کے اور مہمانہ خصوصی کی درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا لیکن خراجت حسین پیش کرتے ہوئے مبارک بار بھی پیش کرتا ہوں عوام کی جانب سے پاٹی کی جانب سے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جیمر میں تعمیر و ترقیقہ جو سفر شروع ہوا ہے وہ اسی موجودہ حکومت کے دور میں تکمیل کو پہنچے گا اپنے بسات سے بڑھ کے ایک بار پھر وزیریعالہ کا اس کی پوری ٹیم کا حکومت کلکت بلتستان کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ جنہوں دو اجراء کے بنانے کے اعلام کے ساتھ ساتھ سالی دویسٹ منیجمنٹ کا افتتاہ اور اس کے بعد سالوی سفر کے حوالے سے یہاں سالوی ریفارم کی حوالے سے بھی سوچے جا رہے ہیں ادارے بنے جا رہے ہیں سڑکے بن رہی ہیں ہم خراجت حسین پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی دعا کے ساتھ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فشلِ گل جس سے ہم دیشیں زوال نہ ہو یہاں وہ پھول کھلے ہیں کھلا رہے برسو یا خدا پر گدرنے کبھی مجال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ومال نہ ہو ومالی اللہ بلا